اسلام علیکم ہیلو فینس میں ہوں جہار امید کرتے ہوں آپ سفرے سے ضرور ہوں گے آج میں آپ سبی کے ساتھ بہت مزدار مسالہ کیمہ کی ریسیپی لے کر رہے ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے اس مسالہ کیمہ کو آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا پھر دال چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزدار کا بن کر تیار ہوتا ہے اور اسے بنانے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے تو اس ریسیپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا آپ سبی کو بہت ہی پسند آئے گا تو چلیے مزدار کی مسالہ کیمہ کی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ کیمہ بنانے کیلئے میں نے ہم پر کڑا ہائی پر ڈال دیا ہے دیر سو ایمل کے قریب ریفائنڈ آئل جب تیل اچھی طرح سی گرم ہو جائے گا کچھ کھڑے مسالے ڈالیں گے دو تیج پتہ ہاف انچ کا دالچینیا ٹکڑا ایک چھوٹی چمس سہا جیرہ ایک بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی تین سے چار ہمیں لے نائل لاؤنگ اور آٹھ سے دس کالی مچ سبھی کھڑے مسالوں کو میں تیل پر ڈال دوں گی کچھ دیل کے لیے ہم اسے چڑکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں ہاں پر دو بڑے سائز کا پیاز لی ہوں جسے میں نے بلکل باری کاٹ لیا ہے کھڑے مسالوں کے ساتھ ہم پیاز کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے ہائی فلیم پر یعنی پیاز کو اس طرح سے ہم فرائے کریں گے جب تک اس کا کلر جو ہے اس طرح سے لائٹ گولڈن کلر نہ آ جائے جب پیاز کا کلر چینج ہو جائے گا ہمیں ہاں پر 500 گرام کیمہ آئٹ کر دینا ہے میں نے ہاں پر مٹن کیمے کا استعمال کیا ہے تو کھڑے مسالوں کے ساتھ پیاز کے ساتھ ہم کیمے کو ہائی میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے جب تک جو ہے اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اب میں ہاں پر اسی درمیان ڈال دیتی ہوں دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھی ہم کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے کریں گے تاکہ ادرک لیسن کا کچھاپن چلا جائے پھر میں یہاں پر پاودر مسالے ڈالوں گی ایک چھوڑی چمچ چھلڈی پاودر ایک چھوڑی چمچ لال میچ پاودر آدھی چمچ لینا ہے کسمیری لال میچ پاودر اور ساتھ ہی آدھی چمچ لینا ہے دھنیا پاودر اور ایک چمچ بھر کر ہمیں لینا ہے جیرہ پاودر سبھی پاودر مسالوں کو ہم کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے بھونتے ہوئے پکائیں گے میڈیم لو فلیم پر جب تک مسالے سے تیل نہ چھوڑنے لگے یہاں پر دیکھیں سارا پانی سکنے تک ہم اسے اچھی طرح سے بھونتے ہوئے پکائیں گے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں ایک چمچ یہ قریب نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیے گا ایک چھوڑی چمچ ہمیں گرم مسالہ پاودر ڈال دینا ہے اور ساتھی ہمیں ہاں پر تین سے چار سابو تھری میں چاٹ کر دینا ہے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں کیمے کو ہم 8 سے 10 منٹ کلیے سٹوپ کے لو فلیم پر پکنے کلیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر ہمارا کیمہ اچھی طرح سے پک چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کیمے کا پانی سک چکا ہے مسالے سے تیل چھوڑنے لگا ہے تو اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں ایک چمچ کسوڑی میتھی اسی کے ساتھ میں ہاں پر تھوڑا سا ہرہ دھنیا بارک کٹ کا ڈال دوں گی اور اسے ہم اچھی طرح سے کیمے میں ملا لیں گے آپ چاہیں تو اس درمیان سٹوپ کو آف کر سکتے ہیں آپ کا سوکھا کیمہ بن کر تیار ہو جائے گا لیکن میں ہاں پر تھوڑا سا گری بھی کروں گی تو اس کے لیے میں نے ہاں پر ہاف گلاس پانی آٹ کر دیا ہے دو میٹ کے لیے ہم اسے لو فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو لی جے فرنس ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ کیمہ بلکل بن کر تیار ہے بہت ہی مزیدار کا بن کر تیار ہوتا ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ سبھی کو بہت ہی پسند آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کیمے کا کلر دیکھئے ٹیکشور دیکھئے کتنا مزیدار کا بن کر تیار ہوگا آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں سب سے آخر میں میں نے تھوڑا سا فیر سے ہرہ دھنیا باری کٹ کا ڈال دیا ہے آپ اس کی میں کو چاہیں تو دال چاول کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یا پھر روٹی پرادے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے پاؤ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار کا بن کر تیار ہوتا ہے اور اسے بنانا کتنا آسان ہے آپ دیکھی چکے ہیں تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ سب کو بہت ہی پسند آئے گا تو فرنڈز اگر آج کی مسالہ کیمہ کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لئے ہلفل لگی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے چاہیے گا تو چلیے ملتے ہیں اکنے ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ